اسلام علیکم ناظرین پرگرام نیوز نائٹ میں پانچویں تھل جیپ ریلی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذہبان بلال خانیازی تھل کے سلام میں ملہ سچ چکا ہے پانچویں تھل جیپ ریلی کا آغاز کچھ دیر کے بعد ہوگا اس ٹریک پر جو میرے بیک گرونڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو مختلف گاری ہیں وہ یہاں سے اپنا ٹریک مکمل کریں گی آج جو کالی فاننگ راؤنڈ ہوگا پہلا مرحلہ ہے کال اس حوالے سے جو سٹوک کٹیگری کے مقابلے ہوں گے سو کلومیٹر کا کال ٹریک ہوگا اور آج جو اس کالی فاننگ راؤنڈ میں وین کرے گا یا پہلے نمبر پہ آئے گا یا کم ٹائم میں یہ جو فاصل ہے وہ مکمل کرے گا کال وہ سب سے پہلے اس ٹریک پر اپنا جو سفر ہے اپنی جو ریس ہے اس کا آغاز کرے گا لوگوں کا کافی جوش و جذبہ دکھائی دے رہے ہیں کرونا کے باوجود ایس سو پیس پر عمل درامت کیا جارہا ہے لیکن اس کے باوجود شہریوں کا شائعکین کا ریسر کا جوش یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ایونڈ ہے یہ مکمل دور پر کام جواب ہوگا اور پانچویں سالانہ یہ ایونڈ ہے اس حوال سے ہم ریسر سے بھی بات کریں گے لوگوں سے بھی بات کریں گے ایڈمسٹریشن سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ وہ اس ریلی کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین ہم تھل جیپ ریلی کے حوالے سے بات کریں ہوں جیسے کہ ہم اس وقت موجود ہیں چھانگا مانگا ٹیل پر اس حوالے سے جو کوالی فاننگ گراؤنڈ ہے اس کا سلسلہ جاری ہے اس وقت ریسر جو ہے وہ لائنپ ہو چکے ہیں اور اس وقت جو کوالیفاننگ گراؤنڈ کا سلسلہ ہے باقیدہ اس کا آغاز ہو چکا ہے اور اس طوال سے جیسے کہ آج پہلا روز ہیں پورے پاکستان سے ملک باہر سے جو ریسر ہیں وہ اس جیپ ریلی میں شریک ہیں پانچویں تھل جیپ ریلی ہے اس کے ساتھ ساتھ تین روز تک یہ سلسلہ جائی رہے گا کافی جوش ہے کافی کھروش ہے اور جذبہ جو ہے وہ کافی دیدنی ہے تھل کے سہرہ میں جو اس طوال سے میلا سجا ہے وہ اس طوال سے آپ بہت خوبی دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ ریسر ہیں موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ کس جذبہ کے ساتھ کس جوش کس رات وہ آج اس کوالیفاننگ گراؤنڈ میں شریک ہونے جا رہے ہیں اسلام رہے گا کیسے ہیں آپ آج آپ تھل جیپ ریلی میں پہنچے ہیں کیسا لگ رہا ہے کہاں سے پہنچے ہیں اور ٹریک کے حوالے سے ابھی آپ جائیں گے کیا کہیں گے کل ہم نے کیے ریکی کارنے ہی ہم پہنچے ہیں اور ہم اچھا ٹریک ہے یہ اسے تھوڑا سا ٹریک ہے لیکن اسے تھوڑا سا ٹریک ہے لیکن اسے تھوڑا سا ٹریک ہے انشاءاللہ بہت پور امید ہیں پور جوش ہیں کہ اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے ایک کالیفاننگ راونڈ کا سلسلہ جاری ہے کافی ٹف کمپیٹشن دیکھنا ہے تو کیسا دیکھنا ہے کہ آپ ابھی کچھ دیا بعد ٹریک پہ ہوں گے تو کیسا جذبہ ہے آپ کا بہت اچھا ہے اس وقت ایکسائیٹڈ ہوں کرنے کے لیے کہ وہ ہو جائے باقی دیکھیں آپ پہتے ہیں آپ کانا ستشارک ہو رہے ہیں ہم ایسے گروپ ایسے گارڈنز اور ٹریک کے حوالے سے بات گیا ہے چولستان کا ٹریک وادر پسنے کے ٹریک اور تھل کا ٹریک کون سا زیادہ مشکل ٹریک ہے ابھی تک تو مجھے بہت مشکل لگا کیونکہ میری تھرڈ ریلی ہے اور مجھے ابھی تک کہ جو میں نے سرفرنگا کی ہے چولستان کی ہے اس سے زیادہ مجھے تھوڑا سا ٹریک لگ رہا ہے ٹریک تھوڑا سا کرو زیادہ ہے اس میں باقی ہوف فور بیسٹ دیکھتے ہیں چاہدہ ہماری بھی آپ کے ساتھ خواہشات ہیں کہ آپ کا مجھاب ہو آپ نے جیسے کہ جانا کہ ان کا جی کہنا تھا کہ یہ تھل کا ٹریک ہے وہ کافی مشکل ہے چولستان کے ٹریک کے مقابلے میں اس کے علاوہ جو تریک ٹریک ہے جو ملک بارے میں ریلیز کا سسلا ہوتا ہے ہم مزید بات کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ ریسر موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور جیپ ریلی کی جو شرکا ہے ان میں سے موجود ہیں کیسے آپ کیا کہیں گے اسلام علیکم کیسے ہیں والبسلام آج آپ شریک ہونے جا رہے ہیں کیسے لگ رہے ہیں آپ کو اس ٹریک کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہاں سے آیا ہے اور پہلے بھی ہوتے رہے ہیں تو کراچی سے آئے ہیں ٹریک ہے کافی اچھا ہے ہینڈلنگ کا گیم ہے ٹھیک ہے تو چولستان کا ٹریک بھی ہے اس کے علاوات یہ ملک کے علاقوں میں ٹریک بھی ہیں تھل کا ٹریک کیسے ہے؟ تھل کا تھوڑا ہے کہ یہ تھوڑا ہینڈلنگ بیسٹ ہے جیسے چولستان وہاں تھوڑے فاسٹ ٹریک سے اس پر گاڑی سپیڈ میں جاتی ہے تو اس پر ہمیں تھوڑا جو کیرفل ہو کے چلانا پڑتا ہے کہ اس پر چانسز آف ایرر کرام ہیں کیونکہ لاس ٹرین میں کچھ واقعات ہوئی تھے اچھا لاس ٹرین میں بتا دیا کتنے پر امید ہیں کوالی فاننگ راون جا رہی ہے ٹاف کمیٹیشن ہے کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ اپنے بیس دیں گے ہم لوگ دیکھتے ہیں باقی اللہ مالک ہے جی بالکل اللہ مالک ہے اس حوالے سے کافی امید نظر آ رہے ہیں اور اس امید کے ساتھ شرکت کرنے جا رہے ہیں کہ وہ اس کو ون کریں گے گے اور آج کے قول فاننگ راون میں اس حوالے سے دیں گے اور بھی ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو سارا سسلا جاری ہے اس گیم کے حوالے سے پوچھیں گے کتنا مشکل ٹریک ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کو مینیج کر جاتا ہے اسلام علیکم کیسے آپ؟ علیکم اسلام علیکم جی جی کہاں سے آئے ہیں؟ اسلام آباد سے اسلام آباد سے اسلام آباد سے تھل میں پونچیے ہیں تھل کے سہراع میں پونچیے ہیں کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ بہت اچھا لگ رہے جی ہم بچھلے کافی سالوں سے ہاں سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں یہ درائیور ہے ہمارے حسن مربت صاحب ٹھیک ہے بسکل یہ درائیور کر رہے ہیں میں نیویگیٹر ہوں ان کا ٹھیک ہے تو نیویگیٹر کا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ اپنے ٹریک کو جو ہے نا اپنے وی ان میں رکھنا ہوتا ہے یہاں پہ کوئی کوئی ہلڈر وغیرہ آ رہا ہے وہ پہلے سے انفارم کرنا ہوتا ہے تاکہ ڈرائیور کوشیس رہے اور وہاں سے گاڑی کو بچا کے اور سپیٹ سے نکلے آپ کا زیادہ کام یہ تفہت ہے کیونکہ کام زیادہ ہیں انٹرانز زیادہ ہیں اور جس سے بھی میں نے بات کیوں کہ جائیں تھال کا ٹریک مشکل ہے بانسبت چولستان کے تو اس سائز پہلے کوئی ریکی وغیرہ کر لیا ہے جی جی اپنے ریکی کر لیا ہے اپنے ریکی کر لیا ہے کیا امید ہیں کالی فننگ رونڈ جاری ہے کیا کہیں گے آج پہلا روز ہے کوشش کر رہے ہیں جی باقی اللہ مالک ہے اب لوگ بھی دعا کریں جی ہماری دعائیں بھی ساتھ ہیں اور ہم جی دعائیں کہ یہ ریلی کم جاب ہو اسی طرح اس جی میلوں کا سسلہ جائر ہے اس طرح جو ہمارے رنگ ہیں ہمارے روحی کے رنگ ہیں ہمارے خطر کے رنگ ہیں ہمارے تھل کے رنگ ہیں وہ اسی طرح آباد رہیں اسی طرح لوگوں کے چائروں پر خوشیاں نظر ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سامنے ٹریک ہے سٹارٹنگ پوائنٹ اور سٹارٹنگ پوائنٹ سے جو سسلہ جاری ہے پہلا روز ہے کوالی فاننگ رونڈ ہے اور یہی سے آج جو جیپ ریلی کا سسلہ ہے اس کا آگاز ہے جی اب کچھ دیکھ کے بعد یہ جو گاری ہے یہ روانہ ہوگی اس وقت سامنے جو لگ چکی ہے وہ لائن اپ ہو چکے ہیں اور کچھ دیکھ کے بعد وہ ٹریک پر روانہ ہو جائیں گے ہمارے ساتھ جو جیپ ریلی کے ریسر ہیں وہ موجود ہیں اسلام علیکم کیسے آپ کہاں سے آیا آپ اور کس طرح لگ رہا ہے آج کی جیپ ریلی میں یہ بہاولپور کلب سے گاڑی بھاگ رہی ہے تو پہلے بھی آپ نے اس ٹریک پر حصہ لیا ہے جو لاسٹ ٹریک جیپ ریلی تھی یا فرس ٹریک ہے پہلے بھی لیتے رہے ہیں تو کیسا آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹریک کے حوالے سے بتا دیں سیکنڈ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو سلسلہ ہے بھی جیپ ریلی کے نکات کیا گیا کیسا دیکھ رہے ہیں لیکن یہ الحمدللہ بہت اچھا انتظام کیا ہے انہوں نے حالانکہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ٹریک شورٹ کیا ہے لیکن پھر بھی اچھا ہے چیلنجنگ ٹریک ہے کافی تو لوگوں کو بڑا اس میں اچھا ہوا ہے کرونا کے بعد ایک انٹرٹینمنٹ مل گئی ہے لوگ بڑے خوشی سے اس کو انجوائے کر رہے ہیں آپ اس وقت ریڈی کھنے ہیں کچھ دیں کے بعد آپ روان ہو جائیں گے کیا کہیں گے اس یہ ہی کہوں گا سب احتیاط سے اپنا سارا ریس کریں اور اللہ کہی ایونٹ اچھا ہو جائے اللہ کہی ایونٹ اچھا ہو جائے اللہ کہی ایونٹ اچھا ہو اس سوال سے ان کا جی کہنا تھا بھاولپور سے آئے ہیں اور اس سوال سے اس ٹریک پر اپنی جو گاریاں وہ دوڑانے جا رہے ہیں اور اس وقت تقریباً جو چالی سے قریب ریسر ہیں وہ اس کوالیفاننگ رون میں حصہ لے چکے ہیں اور جو دیگر ہیں وہ اس وقت لائن اپ ہو چکے ہیں اور کچھ دیکھ کے بعد یہ جو آپ میرے بیگرون میں گایاں دیکھ رہے ہیں یہ ٹریک پر دوڑتی ہوئی نظر آئیں گی کہاں سے حصہ لے رہے ہیں ہم جناب جلہ خانے وال سے حصہ لے رہے ہیں یہ تیسری بار پارٹسپیٹ کر رہے ہیں تیسری بار پارٹسپیٹ کر رہے ہیں خانے وال ملتان کے ہی ساتھ ہے تو کیسا دیکھ رہے ہیں کسا ٹریک ہے اور کتنے آپ ایکسائیٹ ہیں ٹریک وڑا ڈینڈریس ہے اس میں مہارت کی ضرورت ہے اس میں جو بندہ ٹریک مکمل کرے گا وہ گاڑی کا نمبر میں آ سکتا ہے اے دروائی جو اس میں جذبات کرے گا وہ مشکل ہے ایک بات تمام ریسر سے جو ہم نے سنی وہ یہ کہتے ہیں کہ تھال کا ٹریک کوئی آسان ٹریک نہیں ہے یہاں پر یہاں پر ریس لگانا کوئی عام بات نہیں ہے اس کے لئے کافی زیادہ انکریجمنٹ چاہیے اور اس حوالے سے جو ریسر ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں انٹریبوس کا سلسلہ بھی جاری ہے ہم بھی ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ تین روز کا میلا ہے تین روز کا یہ سلسلہ ہے جو کہ میڈ پوائنٹ اس کا چوبارہ ہے جہاں پر یہ سارا سلسلہ جائے گا ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کہا کرتے ہیں اسلام علیکم کہاں سے آپ آئے ہیں سر سمہ سٹھا بہاول پر سے بہت اچھا ہے ہمیں دیزل اچھا ہے ٹریک کے پارے ہمیں کیا گئیں گے ٹریک ایک تو شارک کر دیا ہے دوسرا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے تو ہینڈلنگ والا ٹریک ہے ایک بات ہم ہر کسی نے ہمیں بتائی ہینڈلنگ مشکل ہے ٹریک مشکل ہے ٹرن بہت ہیں تو اس کے حوالے کے ریسر کے لئے یہ اچھی ہے مطلب کہ یہ بات اچھی بات ہے اس میں وہ زیادہ انجوائے کرتا ہے اگر آپ کے اسالوں کو بھوٹ ہیں آپ کی ہارٹویٹ اپڈاؤن نہیں ہوتی تو کچھ بھی نہیں آپ نے اس سوالے سے جانا ان کا یہ کہنا کہ چولستان کا وہ جو مارکہ تھا انہوں نے ون کیا اس کے لئے بھی وہ پر امید ہیں ٹریک مشکل ہے ڈیفیکلٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا کہ اگر ریسر کی ہارٹویٹ اصاب مضبوط ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے اور تھال کے جو رنگ ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم مسید بھی آپ کو اس سوالے سے بتائیں گے لوگوں سے بھی بات کریں گے جو ریسر یہاں پہ موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے ایڈمنسٹرشن سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کتنی اتیاری کی کتنا اس پر انویسٹرمنٹ ہوئی ہو اس سوالے سے وہ کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا ملتا ہے ایک شورٹ وے کے بعد ویلکم بیک ناظرین جیسے کہ ہم بات کریں تھال جیپ ریلی کے اور ٹریک آپ کے سامنے اور اس وقت لائن اپ ہیں مختلف ریسر کی گاریاں اور ہمارے ساتھ ایک سو چار نمبر گاری جو موجود ہیں وہ اس وقت کوالی فائنگ راؤنڈ میں جانے جا رہی ہے ڈھائی کلومیٹر کا یہ ٹریک ہے اور ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ کہاں سے ہیں کالا شاکاکو سے کالا شاکاکو سے ہیں تولستان کا ٹریک تھل کا ٹریک کتنا یہ کنفیوز کرنے والا ٹریک ہے یہ ٹریک پر گاری ہے پلیز اس کو ہتما دیجئے یہ جو ایکسٹر گاری ہیں پلیز ٹریک پر ابھی نہ آئیں ہماری کچھ ہی گاری رہ گئی ہیں اچھا اینڈ میں کیا پیغام دیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو ریس میں شامل ہونے والوں کو اور ملکی یدیگہ اسلاح میں لوگ دیکھ رہے ہیں کیا پیغام دیں گے ریس میں شامل ہونے والوں کو میں کہوں گا کہ یہ کیا بات ہے اور ہماری گاری جو اس پر ٹریک پر موجود ہے اور جو نہیں شامل ہونے اور ایک منت اچامن سیکنڈ میں واپس آئیے لیکن اس کے لئے آپ جگرہ چاہیے اس کے لئے اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ٹریک ہے مشکل ٹریک ہے انرچی والا ٹریک ہے اور اس کے لئے پور امید ہے کہ وہ اس ٹائٹل کو اپنے نام کریں گے جبکہ انہوں نے یہ بھی پیغام دیا کہ جو ریسر اس ریس میں شریک نہیں ہوئے تو ان کو دعوی دی گئی ہے کہ وہ بھی اگلی بار آئیں اور اس میں کمپیٹ کریں اور دیکھیں کہ تھل کا ٹریک کیسا ٹریک ہے کتنا مشکل ہے اور اس مشکل ٹریک کو جھیت کر وینر کیسے بنا جا سکتا ہے ہم مزید بھی اس طوالے سے بات کرتے ہیں ناظرین پانسو تین نمبر گاری جو ہے وہ اس وقت دوسرے نمبر میں موجود ہے اور ابھی کچھ دیکھ اس ٹریک پر پہنچے گی ڈھائی کلومیٹر کا جو کوالی فاننگ راؤنڈ ہے اس میں یہ لوگ حصہ لینے جا رہے ہیں تیاری مکمل کر چکے ہیں ہلمٹ باندھ رہا ہم ان سے بات بھی کریں گا السلام علیکم کیسا دیکھیں ٹریک کو آج کالی فاننگ راؤنڈ کا پہلا روز ہے دیکھیں کالی فائنگ تو چھوٹا سا ہے کوئی دیڑ کلومیٹر کا ہے تو انشاءاللہ یہ اچھا ہی ہوگا اب اصل تو ریس کل ہے ہنڈرڈ کلومیٹر کی پہلے بھی اب اس ٹریک پہ آ چکے ہیں یا فرست ٹائم ہے جل مکسی اور سکردو بس یہی ٹریک اچھے ہیں انڈ میں کیا پیغام دیں گے ریسر کو اور اس کے علاوہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے میں یہ کہوں گا کہ جتنے ڈرائیور ہیں ساروں کو بیسٹ آف لک انشاءاللہ خیر خیریت سے ریلی کمپلیٹ ہو باقی پوزیشن تو بات کی بات ہے پہلی چیز ہے کہ ہم خیر خیریت سے اس کو پورا کریں اچھی بات کی کہ تمام ریسر کو بیسٹ آف لک تمام ریسر کے حوالے سے بات کی گئی اور یہی کہا گیا کہ پہلی بات یہ ہے کہ اپنا جو ٹریک ہے اس کو مکمل کر جائے اس کے بعد پوزیشن کے بھی باری آ جائے گی اور آج مختصر سا ٹریک ہے کل سو کلومیٹر کا جو ٹریک ہوگا اس پر اس حوالے سے وہ کی جائے پانچ سو پانچ تیار ہے اور کچھ دیکھ کے بعد ٹریک پہ روان ہوگی ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کتنے پر جوش ہیں اور کتنے ایکسائٹڈ ہیں کیونکہ ہم نے غصہ سے جتنے سے بات کی انہوں نے کہا کہ وہ پور امید ہے اسلام علیکم دیو عمزرام کہاں سے یہاں آئے ہیں کہاں سے پہنچیں اور کیسے ٹریک دیکھے ہیں پہلے کوئی ریکی مکمل کر لیے بلکل میں لہور سے آئے ہیں یاسر میرا نام ہے یہ میری تیسری دفعہ میں تھا لائے ہوں بلکل ریکی کی ہوئی ہے ٹریک مور ایلیس پچھلے والے بہت زیادہ چینجز نہیں ہے اور ٹیکنیکل ٹریک ہے اس پہ کافی مہارت مانگ دی ہے ٹیکنیکل ٹریک ہے کچھ مقتصر ٹریک کیا گیا ہے سو کلومیٹر کا کیا گیا ہے لازٹ ٹو ہنڈڈ کلومیٹر تھا تو کچھ فرق آئے گا کیا کیا گئیں گے بلکل آئے گا جی جب ریلی تھوڑی لمبی ہوتی ہے تو ڈرائیور تھوڑا زرہ تحمل سے چلاتے بکوز گاڑی کو لازٹ کروانا ہوتا ہے دو سو کلومیٹر سو کلومیٹر کی ہوگی تو ٹائمز بہت کمپیٹیٹیو ہوں گے کیونکہ ہر کو یہ شکر میں ہوگا ڈیوریشن کم ہے سپیڈے زیادہ لگائیں گے تو ٹائمز بہتر آئیں گے ہمیں بتائے گا کہ آپ کو کنٹرول کرنا کتنا اس میں میٹر کرتا ہے ایک ڈرائیور جو اس ٹریک پہ ہوتا ہے کس طرح سے کنٹرول کرتا ہے کس طرح مشکل ہوتا ہے دیکھیں مشکل تب چیز ہوتی ہے جب آپ کی پریکٹس نہ ہو اور جب پریکٹس ہو اور سمجھ ہو کہ گاڑی کا بہیوئر کس طرح ہے ٹرین کے مطابق آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہاں کی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی نروز کو کنٹرول میں رکھیں اپنی ایک سرٹن لیمٹ پہ چلائیں لیمٹ کو کروس کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں خادثے کا پہ رات سے ہوگا ہے اس طرح سے انہوں نے کہا کہ کی پہنچ ہے کہ اپنے نروز کو کنٹرول کرنا ہے ٹریک کا جاننا اور اپنی جو گاری ہے اس کی سمجھ بود ہونا کہ کس طرح سے میں اس کو لے کے چل سکتا ہوں پریکٹس مین چیز ہے اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریسر اس حوال سے مختلف باتا رہے ہیں ہم مزید بھی ریسر سے بات کرتے ہیں کہ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں کتنے پرجوش ہیں اور اس آج کالیفاننگ گراؤنڈ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا 613 نمبر گاری جو ہے وہ اس وقت ٹریک پر جانے کو تیار ہے اور اس حوال سے اگر ہم بات کریں ہم اسے ریسر موجود ہیں ہم اسے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں السلام علیکم و علیکم السلام آج جو پہلا روز ہے کالیفاننگ رونڈ ہے آج تو شار ٹریک ہے کال سو کلومیٹر کے جو ٹریک ہوگا کیسا دیکھ رہے ہیں اور کتنے آپ اس میں ایکسائٹیڈ ہیں ایکسائٹیڈ تو کافی ہیں اور ٹریک ویسے سہراہ کے مقابلے میں کافی مشکل ہے مطلب پیجید وچلستان میں بھی ہم گئے تھے تو وہ اس کے مقابلے میں کافی بہتر تھا آسان تھا یہ تھوڑا اس سے زیادہ مشکل گیا ہے کیونکہ ہم جس ریسے سے بات کی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مشکل ٹریک ہے کیا وجہ ہے کیا اس کی جو ریت ہے وہ زیادہ وہ ہے یا جو ٹرنز زیادہ ہیں کیا وجہ ہے ایک ٹرنز زیادہ ہیں دوسرا یہ ٹریک تھوڑا سا خردرا اور سخت ہے تھوڑا سا جمپ زیادہ ہیں یہاں تو گاڑیاں وائبریٹ بہت زیادہ کرتی ہے کنٹرول مشکل ہوتا ہے اس میں ساپ پہ کنٹرول کرنا لازمی ہے اس میں وہ تو پہلی چیز ہے وہ تو پہلی چیز ہے باقی ایسے ٹریک پہ پھر جب وائبریٹ کرتی ہے تو اس وقت اور زیادہ سے مشکل ہو جاتا ہے کنٹرول کرنا تو اس لیے یہ ٹریک باقیوں سے زیادہ مشکل ہے جو ریسے اس میں پارسپیٹ کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے اس بار کچھ مین نام تو نہیں آئی لیکن کرونا کے باوجود بھی اس ریس کا نکات کیا جائے اس کو اب کیسا دیکھ رہے ہیں لوگوں کو شوق ہے الحمدللہ اس چیز کا تو جو آتے ہیں دور دور سے بھی آتے ہیں اب ہم میں اس وقت فیصلہ بات سے آیا ہوں تو ہم سے زیادہ دور کراچی سے بھی لوگ آتے ہیں کافی زیادہ جن کو شوق ہوتا ہے وہ پھر نہیں دیکھتے کرونا ہے یا جو بھی آتے ہیں لازمی آتے ہیں کے حوالے سے بتایا جائے ان کا یہ کہنا ہے کہ کرونا ہو احتیاط کرنی چاہیے اس کو فالو کرنا چاہیے اور اس کے بعد ان میدان میں آ کر مقابلہ کرنا چاہیے اور مقابلہ جھیتنے کی تمنہ ہونے چاہیے ولولہ ہونے چاہیے اب مزید بھی اس حوال سے ریسے سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے ساتھ دیکھو ریسے میں موجود ہیں اور اب یہ جو ٹریک ہے وہ مکمل کر کے کوالفائی کے ہیں انہوں نے یہاں پر پہنچیاں کال بھی کمپیٹ کرنے جا رہا ہے ہمارے ساتھ ملتان کی ریسے ہیں ہم ان سے جانیں گے اور پوچھیں گے کہ جانے کے بعد اب یہاں پہنچے ہیں کیسا ایکسپیرینس رہا کیسا ایڈیونچر رہا اور کتنا جوش تھا اسلام علیکم ویلکم اسلام علیکم سر کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس اور کوالفائی بھی کہ آپ نے مبارک بات سب سے پہلے آپ کو سیکنڈ کیسا دیکھ رہا ہے یہ ٹریک اور کیا کہیں گے سوالے سے بہت زیادہ ٹریک ہے بہت ٹریک ہے ابھی کالی فائن کیا ہے بہت مزا آیا اور کل کے لیے بلکل ریڈی ہیں اور جو ہے ٹریک ہے کافی ٹاف ہے چولستان سے اور آج آج تو میرے خواہد میں دھو ڈھائی کلومیٹر کے حوالے سے یہ ٹریک تھا کل سو کلومیٹر کے حوالے سے ہوگا تو کس طرح سے آپ اپنے حساب کو تیار کر رہے ہیں کتنا نروس کو آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے کیسا لگا آج ٹریک پر جا کے جی خیر سے پچھل دفعہ بھی میں نے یہاں پوزیشن لی تھی اور اس دفعہ پوزیشن لینا ضروری ہے انشاءاللہ اور ٹریک سارے ریکی کر چکے ہیں اور بہت مزے کا ٹریک ہے بہت مزے کا ٹریک ہے اور ٹف بھی بہت ہے گاڑیاں جو آرام سے چلائے گا تھوڑا سا آپ نے آپ پر کنٹرول رکھے گا وہ کمیاب ہوگا کمپلیٹ کرے گا فینش کرے گا جو زیادہ جوشمی ہوگا وہ رکھنے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا آپ نے آپ نے بتایا کہ ٹریک ٹریک جو ہے مشکل ہے چولستانی کی نسبت تو مشکل ٹریک پر گاری بگانا کتنا مزا آتا ہے بہت بہت مزا آتا ہے بہت ایڈوینچر ہے اور ریسر کو کیا پر اگام دیں گے آخر میں میں یہی پر اگام دوں گا جو بھی نیو ریسر آئے ہیں یہاں پر پاٹسپیٹ کریں یہ بہت اچھا ایوینٹ ہے اور یہاں پر آکے انجوائے کریں نا کے روڈوں پہ جا کے آپ انجوائے کریں وہاں پہ اپنے زندگی سے بھی اس کھیلیں اور دوسرے لوگوں کی زندگی سے ساتھ بھی نہ کھیلیں سب سے اچھی بات انہوں نے کیا ہے کہ اگر آپ کو شوک ہے گاریاں بگانے کا تو اس سہرہ کے میدان میں ہائیں یہاں مقابلہ کریں اور جھیت کے دکھائیں تب ہی مانا جائے گا اور اس سوال سے انہوں نے باقی ریسر کو بھی دعویٰ دی ہے کہ وہ یہاں پر آئے اور اس ایوینٹ کو مزید کامجاب کریں اور اس کو چار چاند لگائیں اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح اس تھل کے سہرہ میں میلہ لگا ہوا ہے ہزاروں کی تداد میں جو لوگ ہیں وہ جہاں پر پہنچے ہوئے ہیں کافی پرجوش ہیں اور اس بات کا کی امید کر رہے ہیں کہ یہ جو ایوینٹ ہے یہ کامجاب ہوگا اور جہاں سے جو بھی ون کر کے جائے گا وہ تھل کی جیت ہوگی جنوبی پنجاب کی جیت ہوگی پاکستان کی جیت ہوگی ہم مزید بھی اس سوال سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا مل تینک شارڈوے کے بعد ویلکم بیک ناظرین جیسے کہ تھل کے سہرہ میں میلہ سجا ہوا ہے پانچویں جیپ ریلی کا اور یہاں پر اس تھل جیپ ریلی کو دیکھنے کے لیے ملک بھر سے جو شایقین ہیں وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس وقت کافی رش ہے اور لوگ بھی کافی ایکسائٹڈ ہیں کچھ جیپ ریلی کو دیکھنے کے لیے ہیں ہم اگر جانے گے کہ وہ اس کے اول سے کیا گئی ہیں آج آپ پہنچے ہیں پہلے باتے کہاں سے ہیں آپ لوگ میں لاہور سے ہوں میں لاہور سے پہنچے ہیں ملتان میں مزفر کے پاس جو جو جیپ ریلی جانی ہے کسا لگ رہا ہے یہاں پہنچے ہیں میں فرس ٹائم ہی ہوں یہاں پہنچے ہیں ملتان پہلے کبھی نہیں آئی میں نے صرف ہائپ سونی تھی انٹرنیٹ پہ کہ جیپ ریلی بہت کمال ہوتی ہے بات آج لائف دیکھے مزہ آ رہا ہے دیکھنے کا کہاں پہ بہت ایکسائیٹمنٹ لیول کے ساتھ ہر کوئی ڈرائیور اپنا بیسٹ پرفارم کر رہا ہے اور اپنا کم سے کم ٹائم دینے کی کوشش کے لیے تو آپ کا بھی دل کر رہا ہے کہ آپ بھی اس میں حصہ لے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ میرا مائنڈ برن رہا ہے کہ میں بھی لڑکیوں کی جیپ ریلی میں پارٹ لوں ویسے وومن اگر ہم بات کے لئے ہیں صرف دو حصہ لے رہی ہیں نیکس ٹائم آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں جی جی میں یہی ایکسپیرینس کرنے آئی ہوں دیکھنے آئی ہوں کہ یہاں پہ ایکشلی ہو کیا ہے تو انشاءاللہ نیکس ٹائم میں پرفارم انشاءاللہ نیکس ٹائم میں خود کہہ رہے ہیں کہ میں پرفارم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور دیکھنے سے بات کر لیں کہ کیسے لگ رہے آپ کو یہاں پہ آکے ہیں اچھا فیل ہو رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے تو اچھا ہے انتظام بھی اچھا ہے تو اشکین ہے کہ اچھی گاڑیاں جو ہیں وہی آگئے ہیں اچھا ایک شہر سے ہو کے پھر ایک سہراہ میں آنا تو یہ کیسا لگ رہا ہے کیسا محول دیکھنا ہے کہ ہوا چل رہی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ گاڑیاں دور رہی ہیں کیسا آپ فیل کر رہے ہیں بہت زیادہ دیفرینٹ ہے ایک الگ کی محول ہے الگ کی دنیا ہے تو میں اس کو انجوائے کر رہی ہوں اور اچھا لگ رہا ہے اس طرح کے ایمٹس کے بارے میں کیا کہ ہونے چاہیے ہیں ہونے چاہیے ہیں جی بالکل اس طرح کے ایمٹس ہونے چاہیے ہیں اس سے نہ صرف جو ہمارے ملک کا ایمیج ہے اس کے علاوہ جو ہمارے مختلف ایریاز ہیں جہاں پر ورکنگ نہیں ہوئی اگر وہاں پر اس طرح کے ایمٹس ہوتے ہیں تو ہم ان کو مزید اجاگر کر سکتے ہیں اس راہی کم کیسے ہیں آپ جب تھل جی پرنی میں پہنچے ہیں کیسے لگ رہا ہے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے اس سہرہ میں ہر طرف دول بھی ہے مکی بھی ہے اور ہوا بھی چل رہی ہے ایک نیسل محول بھی ہے اس کے علاوہ ہم یہ ریس بھی دیکھ رہے ہیں تو شہر کی نسبت جہاں پہ آنا اور یہاں پہ ایک ڈیونچر کرنا کیسا کیسا ایکسپیرینس ہے بہت اچھا ایکسپیرینس ہے بہت ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہے اور مجھے تو کافی مزا رہا ہے ملتان سا ہے میں لہور سے ملتان سا پہنچے ہیں اور آپ کا کوئی شوق تو اچھا کر نہیں ہو رہا کہ آنے والے دنوں میں آپ بھی اس میں ہم آپ کو دیکھیں نہیں میرا اچھا شوق نہیں ہے اسی طرح لیکن ایک منٹ اور تین سیکنڈ اسی طرح کے ایونٹس ہوتے رہے ہیں اور یہ کافی اچھی اپرچونٹی ہے اگر ہم بات کریں تھالکی چولستان کے بات کریں بلتستان کے ٹریک کے بات کریں کراچی کے ساتھ ان کے بات کریں تو ملتان جو مضافرگا کے ٹریک ہے لہیہ سے مضافرگا کے ٹریک ہے اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں اور پاکی سے گھر ہم کمپیر کریں سر دیکھیں ایک دور تیکنیکل کمپیرزن ہو جاتی ہے اس جگہ کی سینڈ سوفٹ ہے اس لئے ڈرائیورز کو بہت سکلڈ ہونا پڑتا ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی فور ویلڈ ڈرائیورز گاڑی ہیں وہ بھی سینڈ میں پھاس جاتی ہیں مضافرگاڑ پنجاب لہیہ گورنمنٹ نے ان کے لئے یہ بہت بڑا انیشیٹیو ہے وہ اس کا بڑا بڑے ہائی لیول پہ اس کو ارینج کرتی ہیں میں اس طرح کوئی کمپیرزن نہیں کر سکتا کہ جی می جی چولستان والا زیادہ بہتر ہوتا ہے یا جھل مکزی والا زیادہ بہتر ہوتا ہے سسٹم جو بنہ ہوئے کافی متمن نظر آریا انہوں نے کہنا تھا کہ چولستان جھل مکزی اور کافی خوش آئند ہے یہ سلسلہ جائے نہ چاہیے اس سے نہ صرف ہمارے ان علاقوں کی معیشت میں اضاف ہوگا بلکہ جو اس سوال سے جو کھیل کا جنون ہے جو شوق ہے جو جذب ہے وہ بھی مزید پروان چرے گا ہم مزید بھی سوال سے بات کرتے ہیں ہم آئی ساتھ رہے گا اس ریلی کو کس طرح سے منٹر کیا جاتا ہے کتنے منٹ میں کتنے سیکنڈ میں یہ جو گاری ہیں وہ پہنچتی ہیں اس کو کون منٹر کرتا ہے ہمارے سے دو ٹیم موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ ساری ریس کو کس طرح سے وہ منٹر کر رہتے ہیں کس طرح سے نتائج مرتب کی جاتے ہیں اور جو آخر میں جو ون کرتا ہے اس کے حوالے سن سے بات کریں گے اچھے آپ بتائی گا یہ جو آپ لوگ یہاں موجود ہیں اور یہ سارا سسلہ جاری ہے آج پہلا دن تھا تو آپ باقی ریسوں میں بھی آپ جس طرح ملک کے مختلف حصوں میں موجود ہیں طریقہ کار کیا ہوتا ہے ایتکس کیا ہوتے ہیں کہ جو بھی پارٹسپیٹ کرتا ہے کیا شرائط ہوتی ہیں اور ٹریک پہ کس طرح جانا ہوتا ہے کس طرح سے اس کو کور کرنا ہوتا ہے بیسکلی یہ ریلی جو ہے جس وقت ہم اناؤنس کرتے ہیں اس کی ایک ڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں کہ جس کے اوپر سارے ڈرائیورز اپنی گاڑییں لے کے آئیں گے ان کو چیک کرے گی ٹیک ٹیم سیفٹی پوائنٹ او فیو سے ان کی کیٹیگری کے لیاز سے اور پھر ان کو ایڈنٹیفائی کرے گی کہ وہ کس کیٹیگری میں فال ہوتے ہیں اور ان کی سیفٹی میجرز ہیں وہ پورے ہیں کے نہیں ہیں اندینڈی کن ریس اس کے بعد جو جو کالیفائنگ ہوتی ہے اس کے اندر وہ ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ جو اصل ایوینت ہے اس کے اندر ان کا فائرنگ آرڈر کیا کالیفائنگ میں جو نمبرنگ آتی ہے وہ آپ کی فائرنگ آرڈر ہوتا ہے اس طرح سے ہم ہم اس کو فائرنگ آرڈر کے لیاز سے اس کو بھیج دے دیں پہلے یہ بتائے گا کہ یہ سارا سلسلہ جو چاری ہے اس کو آپ لوگ مرتبی کریں جو ریزلٹ ہیں وہ بھی نا اس کے لاسٹ میں میں دیکھا تھا کہ ایک سے دو سیکنڈ کا فالک تھا تو اس میں کس طرح سے آپ منیج کرتے ہیں کیونکہ یہ جو سہرہا ہے ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت جہاں سے گاہ نکلیا سو کلومیٹر کا ٹریک ہے تو وہ کہاں چلی گئی تو کس طرح سے آپ منیج کر رہتے ہیں اچھا اس میں جو ہے دو قسم کے ٹکنالوجی یوز ہو رہی ہیں سب سے پہلے سٹارٹ پہ اور فنیش پہ ٹائم نوٹ کیا جاتا ہے جس کو ہم عام زمان میں ٹائمر کہتے ہیں اور اس سے جو ہے گاڑی نے جو ٹوٹل وقت لگایا ہے ٹریک پہ وہ نکل کے آتا ہے جس کی اوپر ریزلٹ بنتے ہیں تو دوسری ٹکنالوجی ہم لوگ یوز کر رہے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ ٹریک پہ پتا کیسے چلے گا کہ کہیں اس نے کوئی شورٹکٹ تو نہیں لیا کیونکہ بہت لمبا ٹریک ہے کل کا سو کلومیٹر کا ہے ورنہ یوزیلی چار سال سے دو سو کلومیٹر کا ٹریک تھا تو ہم گاڑی کے اندر ایک جی پی ایس لگاتے ہیں ایک جی پی ایس لگتی ہے ہر گاڑی کے اندر اور جب وہ ٹریک اپنا کمپلیٹ کر کے آ جاتی ہے گاڑی تو اس کی جی پی ایس دیوائیس میں اس کا سارا ریکارڈ ہوتا ہے کہ اس نے کیا ٹریک کیا ان سب گاڑیوں کو ایک جو ہمارا پلین ٹریک تھا جو کہ ہم نے ان کو دیا تھا اس سے کمپیر ہیا جاتا ہے اگر کسی نے کسی بھی قسم کا کوئی شورٹکٹ لیا ہے تو اس کو پینلائز کیا جائے تاکہ اس کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ ہو کال کے ٹریک میں وہ پہلے جائے گا جس نے آج سب سے پہلے جو زیادہ کم تائم میں جہاں پر پہنچے ہیں ہم بات کریں گے ہمارے اینکر برسنر رضا ملک صاحب ان سے جانیں گے کہ وہ ہر سال اس جیپ ریلی کو کور کرتے ہیں تھل کے سرا کو وہ کیسا دیکھتے ہیں اور جو یہ میگا ایونٹ سجایا گیا وہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور اس کی کیا امپیکٹ ہوں گے ہمارے ساؤتھ پر ہمارے تھل پر اور آس پاس جو ہمارے علاقے موجود ہیں ان کی معیشت میں کیا اثرات ہوں گے آئیے ہم ان سے جانتے ہیں اس کو جس طرح سے بتایا جا رہے ہیں آڈینس کو بتایا جائے وہ ہمارے سار شرکاہ موجود ہیں اس کے ساتھ انہوسمنٹ اور کمپیرنگ کے فرائز سارا انجام دے رہے ہیں ہم ان سے بات کریں گے امولدان کا مشہور نام ہے یونس بھائی ہم ان سے بات کریں گے وہ اس کو بات کر دیں سو بتائیے گا یہ جو سالہ سسل ہے تھل کے سہرہ میں یہ میلا سجا ہوا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے چہروں پر خوشی ہے کرونا کی وبا میں بھی خوشی ہے ماسک پہنے ہوئے ہیں لیکن ایکسیکٹمنٹ لیول زیادہ ہے کیسا جوش دیکھ رہے ہیں آپ جوش بہت اچھا ہے اور دوسری بات چاہیے کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ let this see whole world a real face of پاکستان کہ پاکستان کا اصل چہرہ وہ بھی لوگوں کو دکھانا چاہیے ہمارے ہاں اس طرح کی ایکٹیوٹیز نہیں ہوتی ہمارے ہاں ایسا کام بھی ہوتا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس چیز کو تو میں تو روحی کے توسط یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہیں کہ اتنے ٹاف حالات میں گورنمنٹ آف پاکستان نے اور پنجاب نے اس چیز کو خاصوصاً ٹی ٹی سی بی نے اس ریلی کو منعقد کیا اور جہاں تک ممکنات میں سے ہے ایس او پیز کو بھی فالو کروایا اور اس طرح کی ایونٹ کو تواتر سے یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے اگر کوئی ایونٹ بن رہے ہیں تو ان کو بنتے رہنا چاہیے تاکہ کیونکہ ایک تو آلڈی کرونا کی لہر کی وجہ سے لوگ گھروں میں سہمے ہوئے ہیں ان کو ایس او پیز کے مطابق اگر لے کے آئیں گے تو ڈیفینٹلی لوگوں کے ایک پارٹسپیشن بھی ہوگی ایک اچھی فضاء قائم ہوگی ہمارے ساتھ اور بھی شرگاہ موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے وہ کہتے ہیں مجھے ماں آب دے گا لاسٹ ٹائم بھی ہم نے آپ کا دیکھا تھا جس آپ جذبے کے ساتھ کمپیرنگ کر رہی تھی اور لوگوں کو بتا رہی تھی اس سال کتنا مختلف ہے یہ سال سلسلہ اور لوگوں کا جذبہ کیسے دیکھ رہی ہیں اور آج آپ پہلا دن ہے کیسے لگا آپ کو یہاں پہ آگے ہیں اچھا کیونکہ میں دو سال سے ہی تھل اور چولستان ریلی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کمپیرنگ کر رہی ہوں یا لوگوں کو مطلب مجھے شوق ہے کہ جیسے میں خود بھی ریسر ہوتی تو ضرور ریس میں بھی پارٹی سپیٹ کرتی لیکن دیکھتی ہوں تو مجھے جوش ویسے ہی آتا ہے تو بڑا ایک لوگوں کا جوش جذبہ ہے یہاں پر آ کر تھل میں سپیشلی یہاں کے لوگوں کو اتنی اویرنس بھی نہیں ہے لیکن کیونکہ ایک تھل ہے ڈیزٹ ہے اور اس میں گاڑیاں بھاگتی بھی دیکھنی ہیں سب نے تو پچھلی دفعہ تو بہت ہی ایک زبردست سامیلا تھا میزیکل نائٹ بھی تھی اور اس کے علاوہ لوگوں کا بھی بہت زیادہ پارٹی سپیٹ یہاں پر لوگوں نے کیا تھا گاڑیوں کے انہیں بھی پارٹی سپیٹ بہت زیادہ کیا تھا لائک ون ففٹی یا ون تھرٹی تک گاڑیاں تھی اس دفعہ گاڑیاں بھی کم کیونکہ ایس او پی کے مطابق گاڑیاں کم رکھی ہیں اور تھوڑا سا لوگوں کو بھی کہہ دیا کہ کم آئیں باقی ہم لوگ تو اپنے اسی جوش و جذبے سے واپس آئے ہیں تاکہ جوہے وہ جیسی انجوائیمنٹ ہم ہر سال کرتے رہے ہیں تو پانچویں ڈیزرٹ ریلی میں بھی آپ کے پاس سب سے جو میرے بات ہیں انتائج آپ کے پاس سب سے پہلے آتے ہیں آپ انہوں سے بھی کر رہی ہیں اب تک جو سائج سسلہ گزرا ہے کیسا دیکھ رہے ہیں جو آپ نے گاریاں دیکھی ریسر کا جوش و جذبہ کس طرح کل کا ایونٹ کیسا ہونے جا رہا ہے کیونکہ کل ایک لینچی ٹریک ہوگا سو کلومیٹر کا ٹریک ہوگا تو کل کیسا دے ایک سو آٹھ کلومیٹر کا تو کیسا ٹریک دیکھ رہی ہیں کس طرح کا جذبہ دیکھ رہی ہیں بلکل آج کا جیسے ٹریک تھا صبح سے ہم لوگ ہیں یہاں پر موجود اور ہم لوگ لوگوں کو بتا رہے ہیں اویرنس دے رہے ہیں کہ سٹارٹ کب ہوا اور انڈ کب ہوا بیسکلی یہاں پر بتایا جاتا ہے ٹائم کے حوالے سے کہ آپ جتنا کم ٹائم میں واپس آئیں گے کالیفائنگ میں اتنا ہی آپ کو کل کی ڈیٹ میں جو آپ کی سٹاک کٹیگری ہوگی یا پریپیٹ کٹیگری ہوگی تو اس میں آپ کی نمبرنگ جو ہے وہ اس حساب سے ہوگی کس طرح یہ بتائی گا ٹائم ٹیبل بھی ہے یہاں پر جو ٹائم کے حوالے سے بڑا ایک زبردست سا ٹی ڈی سی پی کی طرف سے ٹائم منیجمنٹ کا جیسے ہے اور یہ جیسے ہی گاڑی سٹارٹنگ پوائنٹ سے روانہ ہوتی ہے ٹائمر یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ان کی یہ فکسنگ کی ہوئی ہے انڈرگراؤنڈ جو بھی ان کی ٹائم انگ کے حوالے سے ہے بلکل اور پھر اس کی سپیڈ لیمٹ کے مطابق جب یہ گاڑی واپس آتی ہے تو ہمارے پاس جو انڈ ٹائم ہوتا ہے یعنی کہ ایک منٹ جیسے ہمارا بتایا گیا کہ آج کا جو ہمارے پاس نتائج آئے میں اس وقت سب سے کم ٹائم ایک منٹ تیس سیکنڈ کا ہے ابھی تک جو نتائج آئے ہیں ان کے مطابق ایک منٹ ٹھرٹی سیکنڈ میں ون کیا اور یہاں پر جو نتائج ہیں سکور بورڈ ہے یا ٹائم ہے وہ اس حوالے سے نوٹ کیا جاتا ہے اور اس حوالے سے جو پراپر ٹیم ہے وہ اس کو منٹر کر رہی ہے اور اس حوالے سے ورکنگ جاری ہے ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے آپ نے جیسے کہ جانا جو لوگ ایونٹ کور کرتے ہیں ہر سال وہ یہ کہتی نظر آتے ہیں کہ کرونا کے باوجود جو یہاں کے لوگوں کا جوش و جذبہ ہے وہ کافی ایکسائٹیمنٹ میں ہیں کیونکہ اس حال کے سرائے میں آج میلہ لگا ہوا ہے اور یقینا ہماری یہ روایات ہیں ہماری یہ استقافت ہے کہ جب بھی ہمارے اس طرح کے جب میلے ہوتے ہیں ہم ان کو خوب جوش و خروش کے ساتھ سیلی بیٹ کرتے ہیں ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے ہم آئے ساتھ رہے گا ملتے ہیں ایک شارٹ بری کے بعد ویلکم بیک ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں تاجیپ ریلی کے حوالے سے ہم نے مختلف جو شرکات تھے ریسٹر سے ان سے بھی بات کی اور ایک اور کمپیٹشن جو کہ کل ہونے والا ہے بائک بھی اس تحرام میں دوریں گی اور اس حوالے سے جو بائکر ہیں جو ریسٹر ہے وہ یہاں پر تھل کے سہرام میں پہنچ چکے ہیں کیونکہ ہم ہر بات دیکھتے ہیں کہ جیپ ریلی ہوتی ہے لیکن اس بار ایک نئے انٹری ہوئی ہے کافی جوش کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں ہم ان بائکر سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس میں کس طرح آنے جا رہے ہیں کتنے کلومیٹر کا ٹریک ہوگا اور کتنے ایکسائٹن ہیں سب سے پہلے بتائی گا کہاں سے آئے ہیں آپ میں ملتان سے جو ملتان سے آپ آئے ہیں تو کیسا ٹریک دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے مقابلے ہونے ہیں ٹریک جی دیکھیں بہت ڈیفیکلٹ ہے اور بائک کے لئے خاص کر تو کیونکہ جیپس کو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں تو بائک کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں جب رستے میں آئے تھے تو ہم یہ بات ڈسکس کر رہے تھے کہ کاش یہاں پر بائک کے حوالے سے بھی ریسو مقابلہ ہو اور جب ہم آئے تو آپ لوگوں نے بتایا کہ کل آپ اس احرام میں اپنی بائک دوڑانے جا رہے ہیں تو کتنے بائکر اس میں فرسٹ ریم ہونے جا رہے ہیں تو کتنے حصہ لے رہے ہیں کس طرح سے آپ لوگوں نے منیج کیا جی اس سے پہلے ایک دباہ یہ چولستان میں ٹیڈی سی پی کروا چکا ہے بائک ریلی لاس یئر جو ہے بلکہ اسی سال جو فروری میں ہوا تھا تو یہ بائک ریلی بھی اس طفح انہوں نے چار سے پانچ دن پہلے ایک آناؤنس کیے ٹیڈی سی پی نے تو اس کے ممبرشپ ہے جو ڈیوزو اور لوگوں نے کافی جمع کرائے ہیں اسلامباد سے بھی لوگ آ رہے ہیں تو آلموست ٹوانٹی سے ٹھائٹی بائکرز ہوں گے جو پارٹسپیٹ کریں گے ٹوانٹی سے ٹھائٹی بائکرز اس مقابلے میں پارٹسپیٹ کریں جا رہے ہیں کور ہمارے ساتھ بھی ریشتر موجود ہیں ہم ان سے بھی جانیں گے بتائیں گے آپ کا پہلے بھی گلہ تھا کیسا لگ رہا ہے تھل کے سرا میں آکے جگین آپ نے مختلف ریشتوں میں حصہ لیا ہوگا پورے پاکستان کا بھی ٹرائیول آپ کرتے ہوں گے جگین میں کرتے ہوں گے تھل کے سرا میں آکے کیسا لگ رہا ہے بڑا خوبصورت لوکیشن ہے یہاں پہ بڑا زبردست انوائرمنٹ ہے بڑا مزا آ رہا ہے میں فرس ٹیم یہاں پہ آئیوں ہوں تھل کے اس جیپ ریلی کے اندر اور کل انشاءاللہ جو ڈرٹ بائیک ریس ہوگی اس کے اندر بھی ہمارے دو سیسا لے رہے ہیں ان کے ہم نے شوٹ فوٹو شوٹ بھی کرنا ہے اور آج بھی بڑا تھرل دیکھنے کو ملے اور امید کرتا ہوں کل بھی بہت اچھا تھرل دیکھنے کو ملے ہم مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے بیروچیف موجود ہوں گے اور ہمارے سینئر انکر پرسن رزا ملک ہم ان سے جانیں گے کہ وہ اس سارے کمیٹیشن کو کیسا دیکھ رہے ہیں اور اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا ہم نے آپ کو تھل جیپ ریلی کے حوالے سے بتایا اور اب ہم اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر انکر پرسن رزا ملک صاحب ان سے جانیں گے وہ ہر سال اس سہرہ میں آتے ہیں اور اس کو کور بھی کرتے ہیں اور اس کے بارے میں چانتے بھی زیادہ ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بار کس طرح مقابلے دیکھ رہے ہیں آج پہلا دن کیسا رہا اور کتنی ایکسیٹمنٹ تھی اس کے بارے میں ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پانچ سال سے یہ ایونٹ ہو رہا ہے چوبارہ ملتان یہ مزفق ہے چھانگا مانگا ٹیل کا مقام کتنا ایمپیکٹ اس کا ہمارے ساؤت پر ہمارے تھل پر اس ریلی کے وجہ سے آ رہا ہے دیکھیں ایمپیکٹ تو بہت بڑا ہے اور جو ملٹی ڈائمینشنل ہے یہ بلی ریلی جو ہے اس کی کئی خوبیاں ہیں اور سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کا چلنجنگ ٹریک ہے جتنے بھی نامور ڈرائیور ہیں اس کو بڑا اس کے ٹرنز اور ٹوشت ہیں اس سوال سے انہوں کا کہنا ہے کہ یہ بہت چلنجنگ ٹریک ہے اس پہ گاڑی تو ہے ہی ہے جو آپ کی ڈرائیونگ سکلز ہیں ان کا بھی جو ہے نا وہ پروپرلی ان کو استعمال کرنا ان کو کس طریقے سے ان کا بیس سے بیس جو ہے وہ لینا ہے تو اس کو استعمال کرنے میں ڈرائیور کی تمام سکلز جو ہے سب ہوتی ہیں اس دفعہ کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹر بنس اجازت ملنے میں دیر ہوئی پھر کرونا کی وجہ سے کیا ہوگا آپ کوئی بھی دیکھنے ہیں کہ ماسک کا سارا اور اس کے وجہ سے ٹریک بھی انہوں نے کم کیا اور پھر تھوڑا سا ایک جو چارم مجھے لگا کے تھوڑا کم ہوا کے جو نامور سٹارز ہیں اس پال ہمیں نہیں دیکھیں نادر مکسی کا دیکھ لیں اس دیگر لوگوں کو بات کریں آسکان کا اکوانی ہیں اور کافی درونی پٹیل ہیں کافی سارے لوگ ہیں جو سینئرز لوگ جو اس ریس کے ہیں قادر سانگی ہیں وہ ہمیں اس ٹریک پہ جو ہے نا وہ آج نظر نہیں آئے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن یہ ایک ایونٹ بہت بڑا ایونٹ ہے اور اس کو تمام لوگ رکھے گنایز کرتے ہیں اور آج بلال آپ نے دیکھا کہ مجھے لگا کہ تمام سالوں سے کرونا ہے جس طرح سے بھی مشکل لیکن تمام سالوں سے زیادہ رشت تھا آج پبلک زیادہ تھی آج پبلک تھی بچے آج یہ تھا کہ ڈرائیورز کی فیملیز بھی آئی ہوئی تھیں تمام طرح مشکل صورتحال کے باوجود ان کی فیملیز بھی موجود تھی لیکن ایک تھوڑا سا نا جو ایک انتظام کی بات کر لیں وہ ہمیں کوئی نظر خاص نظر نہیں آیا اصل میں یہ دیکھیں یہ ہے جو ملتان کا جو سپورٹس کلپ ہے موٹر سپورٹس کلپ ہے آنسکان خاکوانی ہے اور جو دیگر میمبرز ہیں یہ ان کا ان کا بہت زیادہ کانٹی بیوشن ہے اس کو کانٹی نو رکھنے میں ان کی جو سرویسز ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں دو ازلاں ہیں زلہ مظفرگرد زلہ لیہ سالیٹیٹ کرتی ہیں تو ابھی آمیر ہمارے ساتھ ہے آپ ایسے آمیر سے پوچھیں آمیر آپ کو بتائے گا کیا جو لیول لیکن انتظامات گزشتہ سال کے نسبت کہیں کام ہے کیونکہ کلچرل ایکٹیوٹی سٹورٹ نے ختم کر دی کرونا کی وجہ سے لیکن بہرحال انتظامیہ کی حوالے سے جو گیا مظفرگرد اس حوالے سے آمیر سے بھی جان لیتے ہیں آمیر مظفرگرد میں اس آئیز زلدہ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ مظفرگرد کا یہ پارٹ ہے تو ہم ان سے جانیں گے کس بار انتظامیہ کہاں پہ ہے اور جو انتظامات ہونے چاہیے تھے وہ کیوں کام ہے میں ہم نے بتائے گا ایک میگا ایونٹ ہے مظفرگرد کی لیہ کی سوچ کی تھل کا ایک نام ہے اور پچھلے پانچ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کامجابی سے جاری ہے آج پہلا روز ہے لیکن انتظامیہ کا نام انشان نہیں تھا چند گنے چنے لوگ نظر آئے کیا وجہ ہے بلکل بلال آپ نے صحیح کہا ہے کہ پچھلے چار سال کی نسبت اس بار جو انتظامات انتہائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلکل ہی کم ہے پچھلی بار ہم نے دیکھا کہ تمام تر انتظامیہ نے بقاعدہ طور پر خود یہاں پر انٹرسٹ لیا کمیشنر جو تھے گزشتہ سال ڈیرہ غازی خان کے مدصر ریاض ملک صاحب تھے وہ خود یہاں پر آئے پہلے روز بھی آئے دوسری روز بھی آئے اور اس کے علاوہ جو ڈیپٹی کمیشنر تھے انہوں نے بھی یہاں کا جو وزٹ کیا مگر اس بار انتظامیہ کا انٹرسٹ کچھ کرونا کے معاملات کی وجہ سے بھی کم ہے پہلے تو انتظامیہ اس کشما کش میں رہی کہ آیا یہ ریلی ہوتی بھی ہے یا نہیں جہاں تک دوسرے سپورٹس کرونا کی وجہ سے متاثر ہوئے کرکٹ کے گراؤنڈز جو وہ خالی ہو گئے ہیں اور دیگر سپورٹس جو وہ ملک سے چلی گئی ہے یہ تھل کا ایک ایسا ایونٹ ہے جو کشما کشکا ششککار رہا ہے دو دن قبل بھی یہ فیصلہ نہیں ہوئے پایا تھا کہ یہ جیپ ریلی ہوگی اس تکیقی ہے نہیں ہو سکے گی اور دوسرا اس بار آپ نے انتظامات کی بات کی ڈیپٹی کمیشنر مزفرگڑ امجا شویب ترین جو گزشتہ تقریباً دو ہفتے سے بیمار ہیں تو ابھی تک وہ صحتیح نہیں ہو سکے اس بار جو ہے فوکل پرسن اس جیپ ریلی کا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر عمران شمس کو بنایا گیا ہے آخری ٹائم پر ان کو فوکل پرسن بنایا گیا اور تمام تر انتظامات جو ان کو دیئے گئے کرونا مین وجہ ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انتظامیہ کے اڈریس تھا لیکن یہ کرونا ایک مین رکاوٹ بنی رہی کہ انتظامیہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ہو پائے گا نہیں ہوئے بھائی بلکل ایسے ہی ہے انتظامیہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا اور دوسری اس کی مین وجہ آج اب ہماری سلسلے میں انتظامیہ کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے اس بار پتایا کہ پرائیویٹ سپانسرشپ بھی اس بار ریلی کے لیے کم ہے لوگوں کا انٹرسٹ جیسے رضا صاحب نے پتایا گزشتہ چار سال کی نسبت کرونا کے باوجود لوگوں کا انٹرسٹ زیادہ ہے ہزاروں کی تعداد میں آج پہلے روز ہی یہاں پر شہریوں نے شرکت کی ہے شایقین بڑی دور دور سے آئے پورے پنجاب سے آئے ہیں مگر انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے جہاں پر شہری شایقین یہاں پر مایوس دکھائی دی ہیں وہاں پر میڈیا کے لوگوں کو بھی مشکلات میں کوریج میں مشکلات کا جو وہ سامنا کرنا پڑا ہے پانی کا کوئی بہتر ارینجمنٹ نہیں ہو سکا ایک دو پرائیوٹ لوگوں نے اپنے سٹالزو یہاں پر لگائی ہیں جیسے کہ آمیر نے بتایا کہ اس بار انتظامات کے حوالے سے کچھ کمی دکھائی دی اس کی منوجہ پینڈیمک ہے کرونا کی وابا ہے لیکن اس کے باوجود سب سے اچھی بات چی ہے کہ اس ایونٹ کا انعقاد کیا گیا اس سال کے میدان میں اس خوبصورت بہار نظر آئی اور جو میلہ آج لگایا گیا آج ہمیں دیکھا کہ سینکنوں کے جداد میں لوگوں نے شرکت کی کل اس کا دوسرا راؤنڈ ہوگا کل سٹراک ایڈگری کے مقابلے ہوں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو ایونٹس ہیں ان کا سلسلہ جائے رہے گا اور اس کی وجہ سے ہمارے تھل کا ہمارے سعوت کا ہمارے پنجاب کا ہمارے پاکستان کا جو نام ہے جو ہمارے ایمیج ہے وہ پوری دنیا میں ایک سوفٹ ایمیج جائے گا آج کی پرگرام سے بلال کھان یاسی کو اجازت دیجئے آلانے کے بان